جمہو کشمیر کے پورو رجپل ستپال ملک کے ساتھ راہل گاندی کا یہ انٹیویو سوشل میڈیا میں دھمال مچا رہا ہے دوستے آخر ستپال ملک ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ تو ہزار چوہبیس میں پردھان منطری نریندر مودی واپس نہیں آ رہے ہیں آخر راہل گاندی نے ان سے کیوں کہا کہ اس انٹیویو کے بعد ای ڈی اور سی بی آئی آپ پر چھاپا مارے گی آخر کانگریس کے پروتہ پون تھیرہ یہ کہنے کو کیوں مجبور ہوئے کہ گودھی میڈیا نے آخر اس پر ڈیبیٹ کیوں نہیں کیا کیوں ڈر گیا گودھی میڈیا ان مددوں کو اٹھانے کے لیے دوستے مگر سب سے پہلے دوستے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ ستپال ملک اور راہل گاندی راہل گاندی کے یوٹیوب چینل پر دکھائی دیئے ستپال ملک نے دل کھول کر راہل گاندی کے ساتھ کئی مددوں پر بات کی چاہے وہ آڈانی ہو چاہے وہ پلواما کے پیچھے کا سچ ہو چاہے وہ گودھی میڈیا کو کس طرح سے موڈی سرکار کنٹرول کرتی ہے یہ تمام مددے راہل گاندی اور ستپال ملک کی اس باچیت میں سامنے اُبھر کر آئے اور ستپال ملک نے راہل گاندی سے اپنی باچیت میں کہا کہ پردھان منطری ناریندر موڈی دو ہزار چوبیس میں واپس نہیں آ رہے یعنی کہ ستپال ملک کہیں نہ کہیں پردھان منطری کی ہار کا بھارتی جنتہ پارٹی کی ہار کی بھوشوانیاں بھی کر رہے ہیں جو فلحال ناممکن اس لیے دکھائی دیتا ہے دوستو کیونکہ پورا کا پورا سسٹم اس وقت بھاچپا کے ہاتھ میں ہے چاہے ایجنسیز ہو چاہے میڈیا ہو چاہے پیسہ ہو چاہے سام دام دنڈ بھیڈ کی نیتی ہو مگر آخر ستپال ملک اتنے آشا وادی کیوں دکھائی دیتے ہیں اور اس کے بعد دونوں کے بیچ جو باچیت ہوتی ہے وہ اس بات کی نیو رکھتی ہے ستپال ملک اپنی باچیت میں ایک نہایتی سنسنی خیز کھلاسہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چار مہینے تک ائرکرافٹ کی اپلیکیشن گرہ منترالے میں پڑی رہی مگر کوئی کاربائن نہیں ہوئی یہاں ذکر کہیں نہ کہیں ستپال ملک پلواما کا کر رہے ہیں دوستوں کیونکہ ستپال ملک نے ایک بار پھر دہر آیا کہ جب پلواما کا حملہ ہوا تھا تب پردھان منتری اور اس کے بعد راشتری سرکشا سلاکار عجید دوبھال دونوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ خاموش رہیے کچھ مت بولیے مگر سب سے شاکنگ دعویٰ جو ستپال ملک یہاں کہتے ہیں کہ ایک اپیل کی گئی تھی گرہ منترالے سے کہ انہیں ویمان مہیا کرائے جائیں مگر ان کی اپیل کو انسنا کر دیا گیا یہ اپنے آپ میں بہت ہی شاکنگ دعویٰ ہے اور اس کا ذکر ستپال ملک پہلے بھی کر چکے ہیں سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں ماما کے شہید جس طرح ہوئے تھے اس لیے ہوئے کہ انہوں نے پانچ ایئرکرافٹ مانگے تھے اگر وہ میرے سے مانگ لیتے تو میں امیجیٹلی کر دیتا میں تو وہاں سٹوڈنٹس جب جب ہم جاتے تھے ان کو ایئرکرافٹ سے دلی میں ایئرکرافٹ ملتا ہے کرائے پہ چار مہینے تک اپلیکیشن ان کی پڑی رہی ہوم مینشتی میں اور چار مہینے بعد وہ خارج کر دی کہ نہیں دیں گے تب وہ سڑک سے چلے چار مہینے کے لیے وہ چلے ہی نہیں چلے ہی نہیں اس لیے کہ وہ سڑک سے چلنا بلکل انسیکیور ہوتا ہے اس میں نہیں ہے سسٹم میں پانچ جہاز مانگے تھے انہوں نے وہ نہیں دیئے چار مہینے تک لٹکائے رکھے تو چار مہینے کے لیے کیا ہولڈ پہ تھے کیا ہولڈ پہ تھے سب میرے سامنے نہیں آئی اگر میرے سامنے آئی ہوتی تو میں اس میں کچھ کرتا that was between CRP and Home Ministry لیکن یہ تھی کہ attack ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وہ جو گاڑی ٹکرائی تھی وہ دس دن سے گھوم رہی تھی وہاں پورا آپ سمجھئے کہ بھری ہوئی ویس فوٹک سے وہ کیسے مطلب اتنا ایکسپلوسیف لیے کیسے مطلب وہ ایسے گھوم رہی تھی سسٹم نہیں تھا ٹھیک سے اور جب میں گیا ہوں پلواما ہونے کے بعد تو جو دس کلومیٹر کا stretch ہے اس میں لگ بھگ آٹھ دس لنک روڈ ملتی ہیں ایک بھی سینٹائز نہیں تھی اس دن بلکہ ہم تو جب اپنی پولیس کو بھیجتے تھے کشمیر کی تو پوری روڈ پہ سیویل ٹریفک بلکل روک دیتے تھے سینٹائز کر دیتے تھے تب بھیجتے تھے نہ ہائیوے سینٹائز تھا انہیں ملتی ہے وہاں ریواز یہ ہے کہ وہاں ایک جپسی کھڑی ہونی چاہیے جو اسے روک دیکھنی بھی یہ کافلہ چلا جا سیا بات یہاں نہیں رکتی ہے دوستوں ستپال ملک کہیں نہ کہیں پردھان انتری ناریمدر موڈی کی کمزور نبز کا بھی ذکر کرتے ہیں ستپال ملک یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے راہل گاندھی نے اڈانی کے مدے کو اٹھایا ہے وہ نہ صرف پردھان انتری ناریمدر موڈی کی کمزور نبز ہے بلکہ گاؤں گاؤں میں سندیش شلا گیا ہے کہ اڈانی کا پیسہ جو ہے وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے اور اڈانی نام کہیں نہ کہیں پردھان منتری ناریمدر موڈی سے چپک گیا ہے راہل گاندھی یہاں کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اڈانی کا نام سنست میں دیئے گا اپنے بھاشن میں لیا تھا ان کی سانستی ان سے چھن گئی تھی اڈانی نام کیسے چپک گیا ہے پردھان منتری ناریمدر موڈی کے ساتھ کس طرح سے ستفال ملک یہ بات کہہ رہے ہیں یہ سنتے ہیں یہاں میڈیا میں مطلب میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ اتنا بڑا کاس سینسس کا مدہ ہے بٹ آج کل بس ازریل 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 کاس سینسس کو نہیں دکھا مطلب جو چاہے وہ اڈانی ہو چاہے وہ کاس سینسس ہو جو ضروری باتیں ہیں اس کا کچھ نہیں ہوگا مگر ازریل ہو بولی ووڈ ہو کرکٹ ہو اس پر چلتے جائیں اڈانی تو آپ نے اس کے چپکا دیا وہ تو چھوٹے جائیں گاؤں گاؤں شلگ ہے اڈانی کا اور لوگ یہ کہتے ہیں اڈانی کے ہاں اسی کا رکھویا ہے وہ بیس ہزار کا آپ نے اٹھایا تھا بیس ہزار کو اتنا بڑا انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گا کل یہ ایک سٹوری آئی ہے کہ یہ کوئلے کے پرائس انفلیٹ کر رہا ہے وہاں سے انڈونیشیا سے کوئلہ ناو میں جاتا ہے اور یہاں پہنچتے اس کی پرائس انفلیٹ ہو جاتی ہے اور پھر لوگوں کو بجلی کے لئے زیادہ ریٹ دینا پڑتا ہے مگر وہ بھی میڈیا نے کہیں نہیں اٹھایا مجھے خبر یہ دی گئی کہ جس دن میں یہ کرن تھاپر کا انٹروو کیا انہوں نے بلا کے سب چینلز کو کا کے خبردار کوئی ریپورٹنگ نہیں ہوگی اور اتیق احمد کا کیس ہو گیا اور اس کو دس دن تک ہیڈلائن ہے میں نے جب میں نے وہ دیکھا میں نے اپنی بہن سے کہا کہ یہ جو آپ نے پلواما کی بات کی ہے اس کے کاران یہ کیا گیا ہے ٹوٹل ڈسٹریکٹ کرنے کے لئے میں نے نوٹیس کیا جب آپ نے پلواما کی بات کی تو یہ سب ڈر گئے تھے لیکن اتیق احمد نے اس کو دس دن تک ختم کر دیا دوستو اڈانی پر حملہ بہت سوچی سمجھی رننیتی کے تحت راہول گاندی لگاتار کرتے رہتے ہیں اڈانی نام موڈی کے ساتھ شپک گیا ستفال ملک یہ کہتے ہو رہے ہیں مگر کہیں نہ کہیں سمویدنشیل مددہ جو کسانوں کا مددہ ہے تین کرشی قانونوں کا مددہ ہے جس میں موڈی سرکار کی ناک کو کسانوں نے طبیعت سے سمین پر رگڑا تھا اس آمدولن کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں ستفال ملک اڈانی کا نام جوڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب ہوا اڈانی کو فائدہ پہنچانے کے لیے سنتے ہیں ایم ایس پی کا لاغو ہونا بہت ضروری ہے اور ایم ایس پی پہ انہوں نے کسانوں سے دھوکا کیا جب کسان قانون واپس لیے تو کہا تھا ہم وہ ایم ایس پی کریں گے اور آج تک نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا کیونکہ اڈانی نے بڑے بڑے گودام بنا دی ہے فصلیں ایک دام پہ خرید لی اگلے سان ان کے دام بڑھ جائیں گے وہ بیچے گا ایم ایس پی ہوگا تو کسان ان کو سستے دام پہ نہیں دے گا تو ایم ایس پی کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے پھر جو اس کے لیے آپ خاد بجلی پانی جو بھی سرکار دیتی ہے اس کے داموں پہ کنٹرول کرنا پڑے گا وہ بیتہاشا نہ ہو تاکہ وہ جو میں نے بتایا جو فرق رہتا ہے خرید بیچ کا وہ نہ ہو جو آپ کہہ رہے تھے یہ جو ادانی جی ہیں انہوں نے پورا جو سٹوریج کا انفرسٹرکچر ہے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے اس کا ایفیکٹ میں نے جمہو کشمیر میں دیکھا اس کا ایفیکٹ ہیمارچل میں دکھتا ہے الگ الگ سٹیٹس میں ہریانہ پنجاب میں ہریانہ میں تو پانی پت میں بڑے بڑے گودام بنا دیا تو پورا مطلب جو سٹوریج کا انفرسٹرکچر یہ کیپچر کر لیا ہے تو پھر جب بھی یہ پرائیسز کو مطلب اوپر نیچے کر سکتے ہیں پھر نیچے کر دیتے ہیں تو یہ کسانوں کو مطلب نقصان پہنچاتے ہیں جب تک ان کے خلاف اللہ بول نہیں ہوگا تب تک سودھریں گے نہیں یا پھر سرکار بدل جائے ابھی تو انہیں ٹوٹل پروٹیکشن ہے دوستو جیسے یہ انٹیویو آتا ہے اور اس انٹیویو میں کئی باتیں سامنے اُبھر کر آتی ہیں تو کانگریس اپنی طرف سے گودی میڈیا کو ایک تنس کرتا ہے پاونکھیرہ اس مدی پر کیا کہتے ہیں نیوز چینلز کو ایک بہت ہی مہتپونڈ سوال کا جواب آج دینا پڑے گا کیا وہ دیش سے زیادہ موڈی سے پیار کرتے ہیں ساف طور پر اگر وہ دیش سے پیار کرتے ہیں تو جو یہ کٹھن سوال پردھان منطری نریندر موڈی سے پوچھے گئے ہیں اس انٹیویو میں ان سوالوں کو گودی میڈیا دکھائے گا اور کچھ ہی دیر بعد پاونکھیرہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہیں جواب مل گیا کیونکہ کل شام راہل گاندھی اور ستیپال ملک میں جو بات چیت ہوئی اس کا ذکر کسی بھی میڈیا چینل میں نہیں کیا دوستو کسی میڈیا سنستان میں نہیں کیا سب سے شاکنگ بات عموماً جب بھی راہل گاندھی حملہ بولتے ہیں ستیپال ملک حملہ بولتے ہیں تو گودی میڈیا اس کا مزاق تو ضرور اڑاتا ہے تنز ضرور کستا ہے گودی میڈیا اس انٹیویو سے اس قدر ڈرا ہوا تھا باک لائے ہوا تھا کہ اس کا مزاق تک نہیں اڑایا گیا دوستو اور یہی وجہ ہے کہ پاون کھیرا کہہ رہے ہیں کہ گودی میڈیا کو دیش سے زیادہ پردھان منتری نریندر موڈی سے پیاریں ستیپال ملک اور راہل گاندھی کے بیچ یہ جو بات چیت ہوئی اس میں کئی ان اہمدوں پر بھی چرچہ ہوئی کیونکہ ستیپال ملک ایک نہیں تین راجوں کی راجپال رہ چکے ہیں پہلے جمنو کشمیر اس کے بعد گوہ اور پھر انہوں نے پورو اتر کا رکھ کیا اس لیے راہل گاندھی نے ان سے منپور کے بارے میں بھی سوال کیا ستیپال ملک نے کہا کہ وہاں کی سرکار کا کوئی کنٹرول نہیں ہے لیکن پردیش کے مکھ منتری کو اب ہی تک نہیں ہٹایا گیا ہے کیا کہنے آئے یہ سنتا ہے اب نورتیس میں بھی تھے ہاں میگھا لے وہ مجھے پنشمنٹ پوسٹنگ دی گئی تھی گوہ کے بعد چونکہ گوہ میں میں نے کرپشن کے بارے میں بہت بولا تھا لیکن وہ اچھے گوہ سے ہٹا دیا گیا ہاں گوہ سے ہٹا کے نورتیسٹ بیش دیا گیا تھا تو کشمیر سے ہٹایا پھر نورتیسٹ گوہ سے ہٹایا پھر بہتر سب جگہیں پانچ تبالے کیے انہوں نے میرے جس سرکاری کمچاری کے کرتے ہیں تو نورتیسٹ بیٹھا تھا ہم ہاں بارہ جلے تھے گوہ میں دو جلے تھے اور میگھالے بہت اچھی جگہ ہے کوئی جھگڑے ٹنٹے کی نہیں ہے ریلیکس لوگ ہیں کامی ریلیکس اچھے لوگ ہیں سنگمہ صاحب کلڑ کا چیف فنیسٹر تھا تو اس سے بہت بڑیا ریلیشنشپ رہی کوئی دکت نہیں ہوئی تو منپور کے بارے میں کیا رہا ہے آپ کے وہاں مطلب پورا فیلور ہے سرکار کی چیف فنیسٹر جا نہیں سکتا کچھ کر نہیں سکتا لیکن اس کو ابھی تک ہٹا نہیں رہے ہیں یہ جمہوین کشمیر کا بھی ایسے پریوک کرتے ہیں پنجاب کا بھی ایسے پریوک کرتے ہیں منپور کا بھی ایسے پریوک کرتے ہیں میں گیا منپور میں وہاں جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل صحیح ہے وہاں کوئی کنٹرول نہیں پوری کراوڈ ڈکالائی تھی آپ کوئی کنٹرول ہی نہیں تھا مطلب بلکل ایک سٹیٹ بچا ہی نہیں ہے دو سٹیٹ بن گئے ہیں ایک اس طرف دوسرا دوسری طرف نورثیست سیٹل تھا انہوں نے ڈسٹرپ کر دیا دوستو یقیناً جو بات ستیپال ملک اس انٹیویو میں کہہ رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی وہ باتیں کر چکے ہیں مہر گودی میڈیا نے اس انٹیویو کو اس لیے نہیں دکھایا کیونکہ اس میں کوئی نوینتہ نہیں تھی کوئی نیاپن نہیں تھا نہیں گودی میڈیا اسے اس لیے نہیں دکھا رہا ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ پردھان انتری کاریالے کے ایک سو کالڈ جوشی جی کی طرف سے ایک سیدھا فرمان ہے اور وہ فرمان کیا ہے آپ جانتے ہیں اس فرمان کے تحت وپکش کو بدنام کیا جائے وپکش پر بار بار نشانہ ساتھا جائے اور راہول گانڈی کی ایمیج پر لگاتار وار کیا جائے انہیں پپو کی طرح پیش کیا جائے حالانکہ خود پردھان انتری کاریالے اس بات کو بہتو بھی جانتا ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ کے بعد اس سوچ میں زبردست پریورتن آیا ہے وہ راہول گانڈی کے نام پر یا ان کی چھوی پر بھارتی جانتا پارٹی جو اکثر مزاک اڑایا کرتی تھی اسی راہول گانڈی پر جب وہ ایک بات کہتے ہیں تو پوری کی پوری بھارتی یہ جانتا پارٹی میدان میں اتر جاتی ایک نہیں آدھا درجن منتری جو ہیں وہ سامنے اُبھر کر آ جاتے ہیں وہ سمرتی رانی جو اپنا کام نہیں کرتی ہیں راہول گانڈی جیسے کوئی بیان دیتے ہیں وہ ان کی ٹرولنگ کرنے میں لگ جاتی ہے یہ ہے اثر راہول گانڈی کا بھارت جوڑو یاترہ کے بعد اور ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ راہول گانڈی ایک اور بھارت جوڑو یاترہ شروع کر رہے ہیں اور اس یاترہ سے پہلے موڈی شاہ کو ابھی سے ٹینشن ہو رہی ہے اور اس انٹیویو نے ان کی دوویدھا ان کی ٹینشن اور بھاجپا کی باکلارٹ کو اور بڑھا دیا ہے اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار سوطنطر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستو اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی یہ تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے